یہ دیکھیں زبردست دائی خوبصورت راز یہ دیکھیں پاڑ کاٹ کے نیچے رستہ جا رہا ہے زبردستات پانی نیچے وادی بہت خوبصورت ریٹ سوچے پاکہ تک پاکہ تک ڈیو 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 موسیقی دیکھے ہے اگر ہم اس وقت موجود ہیں ڈیر میں ڈیر is the district of KPK بنیاد چطرال آaiah ہمیں چطرال جانے ہیں چطرال ہم جدا 175 گل میں دور ہے کہتے ہیں، کبھی کبھی کسی منزل پرے ہونچنے کے لیے کچھ رستے چھوڑمے بٹ right رستہ ت Liverpool relief ہم نے نہیں چھوڑا مگر آپ کو سفر نے دکھا پہے جو ہم نے کمرار سے دیر تک رکھا کیا کافی لمبا ڈرگل تھا مگر دکھا نہیں پائے کیونکہ بائیک ایک تو اقراب ہو گیا تھا تو وہ چٹ کر آنے کے چکرم وہ پڑھ گئے تینشن تھی اس طرح یہ کہ اہراک کو کافی لیٹ پہنچے یہاں پہ ہم تقریباً نوہ دس بجے کے قریب پہنچے ہیں بس آئے ہیں سونے والے گام کیا ہے کچھ دیر پہلے اٹھے ہیں ابھی ابھی بائیک سائٹ دے روم دیا تھا ہم نے مناسب مل گیا ابھی ہمارا چٹرال گاہ رات ہے کافی کچھ سنا ہوتا چٹرال کے بارے میں کلاش کے بارے میں ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے باقی ایوریتنگ اس کوئنگ ویل اور ہلمٹ لینا ہے اس کے للا ہوا یہ پیچھے سٹین پڑھا ہے اس کے ایک پن گم گیا وہ لینے ہیں ہلمٹ بورٹ ضروری ہے اس کے بیگار گزارانے چاہ رہا ہے کیونکہ پیچھے جتنا بھی ایوریہ ہم گزار کے آئے ہیں وہ سارا کہہ لیں گاؤں دیا تھا وہاں پہ کس طرح کی چیزیں نہیں مل گئتی اب یہ مین سیٹی ہے وہاں پہ مل گئے اور کافی بڑا ڈسٹرک ہے یہ کہہ لیں اس طرح راولپنڈی یا دوسرے اس طرح کے شہر آپ کو دیکھنے میں ملیں گے اس طرح یہاں پہ یہ وہاں ڈسٹرک ہے اور محمد علی جو ایم این اے بھی ہیں نیشنل اسیمبلی میں وہ یہی کے ہیں ایم این اے اور پیچھے جو گزر کے آیا وہاں پہ مراد صحیح تھے یہ سین ہے ہاں چلتے ہیں بھی چترال کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو این ایڈر اپیسوٹ اور یہ ہم لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے اور ابھی ہم لوگوں نے جو جہاں پہ ہم نے راد سٹی کی تھی وہاں سے ہم نکل پڑے ہیں اور بیک پیک کی ہم لوگوں نے اور آج کا جو جو ہماری منزل ہے وہ ہے چترال دیر سے ہم لوگوں نے چترال کی طرف جانا ہے اور جو ہمارے پاس ٹریول ٹائم ہے وہ ہے ٹریول ڈسٹنس ہے وہ ہے ایک سو ستر کلومیٹر خیر سے ابھی ہم لوگ دیر سے نکلے ہیں دیر سٹی میں ہم لوگوں نے رات سٹی کی تھی تو جو دیر ہے وہ ایکشلی ایک سٹی ہے جو کہ دو حصوں میں مر جوئی ہوئی ہے ایک ہے لور دیر اور جی ایک ہے اپر دیر جو لور دیر ہے اس میں پانچ دیسیلے آتی ہیں جو اپر دیر ہے اس میں چھتے سیلے آتی ہیں خیر ابھی ہم لوگوں نے چترال کی طرف نکلنا ہے اور روڈز وغیرہ کی جو حالات ہیں وہ کافی بہتر ہیں ڈیولپمنٹ وغیرہ اس سٹی میں آشارہ سے کافی خوئی ہوئی ہے اور یہ جو سٹی ہے وہ ہے علی محمد خان جو کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم اینے گزرے ہیں تو یہ سٹی خیر سے ان کے پاس تھی اب بھی کا مجھے نہیں پتا کہ ابھی یہ کس کے پاس ہے کون ہے ادھر ایکجسٹنگ ایم اینے خیر یہ گاڑی ہے آپ کو بتاتا چلو یہ جو گاڑی آپ کو آگے دیکھنے کو مل رہی ہے یہ تو خیر ابھی فیل آ رہی ہے کہ ہمیں آگے بھی اس طرح کی گاڑیاں دیکھنے کو ملیں گی یہ جب آپ گلگت میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ فیلڈر گاڑی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ کافی اچھی گاڑی ہے تگڑی گاڑی ہے موسم کافی خوبصورت ہے درمیانہ تھا اور رات کو ہم نے جہاں پہ رات گزاری ہے وہ بلکل ہمارے بیک سیٹ پہ ایک دریا جا رہا تھا یا کہلیں چشمہ تھا مگر پوری رات اس کی آواز بھی آتی رہی اور صبح آپ نے دیکھا بھی وہ کافی خوبصورت تھا رستے کافی خوبصورت ہیں کافی خوبصورت خوبصورت یہ جی کشفائے جو گاؤں بھی ہم اس میں سے گزر رہے ہیں کشکائے تو اسی طرح ڈیفرنٹ گاؤں کے اندر سے ہمیں گزرنے کا موقع مل رہا ہے لوگ کافی اچھے ہیں رستے کافی اچھے ہیں اور ویلیز ہمیں بڑی اچھی ویلیز دیکھنے کو ملیں گی چترال سے پہلے ہمیں ملے گا دروش اور اس کے بعد آئے گا سب سے پہلے ہم دروش سے گزریں گے اس کے بعد ہم ایون سے گزریں گے ایون ویلی ہے ایک بہت ہی خوبصورت ویلی ہے اور اس کے بعد ہم جا کے پہنچیں گے چترال اور جو کلاش ہے وہ ایون میں آتا ہے خیر روڈ کافی خوبصورت ہے جی اگر یہی روڈ رہی تو ہم امید ہے کہ دو سے تین سے چار گھنٹے میں ہم لوگ چترال پہنچیں گے مگر چونکہ ہمارا ارادہ کلاش کا بھی ہے ہم نے سوچا کہ ہم کیونکہ رستے میں آ رہا ہے کلاش تو کلاش سے ہوتے ہوئے جائیں گے وہاں کا کلچر بڑا بہترین ہے کلچر تو خیر چترال کا بھی بڑا مذہب ہے ان کے ڈریسز وغیرہ یہ ان کی الگ روایتیں ہیں تو اس حساب سے ان جگہوں کو دیکھنے کی ایک الگ سی وائبز آتی ہیں تو چترال بھی جائیں گے مگر اس سے پہلے جو کلاش ہے وہ ہمارا ہے کہ وہاں پہ جائے آ جائے سگنلز وغیرہ یہاں پہ ہیں سگنلز کا ایشو نہیں ہے ماشاءاللہ اس طرح کی آپ کو جگہیں دیکھنے کو ملتے ہیں خیر یہ تو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں تو ایک الگ سی فیلنگز آ رہی ہیں اگر آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہی ہیں تو وہ چیز اس طرح نظر نہیں آتی ہے بیچ میں آف روڈنگ جی 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 یہ آپ دیکھ رہے ہیں آف روڈنگ پیچ پی آتے رہتے ہیں بیچ میں مگر کچھ کچھ ہیں اب تو خیر آدھی ہو گئے ہم لوگ کلام سے جو کمراد کا ہم نے سفر کی ہے اس کے بعد تو ہمیں لگ سمجھ گئی ہے آف روڈنگ کی تو اب اگر کوئی آ بھی جائے تو اتنا ہمیں کوئی مشکل لگتا نہیں ہے یہ جی ایک پانی گزر ہے بیک سائٹ پہ پیچھے وہ بھی ہیں گلیشیرز ہیں تو آئی ٹھنک سو کہ یہ جو پانی ہے یہ وہیں گار ہے کہہ رہے ہیں کہ ایون کے بعد جو روڈ ہے وہ کافی آف روڈنگ والا ہے اب دیکھیں اگر تو اسی طرح کا ہوا تو پھر تو چلنے چل جائے گا اس سے بس زیادہ خراب نہ ہو درمیانہ رستے جی کافی پہلے تو بڑے بڑے پتھر آئے ہیں مگر آپ جون سے کافی اچھا رستہ آ رہا ہے ابھی ہم نے پہلے پہنچنا ہے لواری ٹرنل ابھی لواری ٹرنل آئی اس کے بعد ہم دروش پہنچیں گے لواری ٹرنل کے بعد کبھی کافی ڈیسنس رہتا ہے لواری ٹرنل تو خیر ابھی قریب ہی ہے مگر دروش ہم سے کافی دور ہے ابھی یہ جی لینڈ سلائڈنگ سے بچنے کے لئے انہوں نے یہ اوپر سسٹم سارا بنایا ہوا ہے پھر لواری ٹرنل جن سے لواری ٹرنل ہم سے دقریباً دس پندرہ منٹ دور ہے تو وہاں پہنچیں گے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ بائک سکرہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو اب دیکھیں کہ ہم نے کیسے اس ٹرنل کو کروس کرنا ہے موسم بڑا ہی خوبصورت ہے جی تھنڈی تھنڈی آواز ہو پڑی ہے نا تو بڑا سکون آ رہا ہے لینڈ سلائڈنگ بھی کافی ہوتی ہے سنے اس جگہ پہ ابھی چلو جی رک جاؤ چترال نائنٹی فائف لواری ٹینل ایک کلومیٹر خیر جی ہم نے انٹری وغیرہ کرا رہی ہے کیونکہ آگے وہ ٹینل آ رہی تھی تو اس کے لئے انہوں نے انٹری ریکوائیڈ تھی تو ابھی ہم نے آئی ڈی کاٹ کی ہم نے انٹری وغیرہ کرا لیا تو جی یہ ہم لوگ لواری ٹینل کے پاس آ چکے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یا میں یہاں سے آگے جانے دیں گے یا روک لیں گے لیٹس سی اشارہ دوگردی ہے اس نے اب دیکھیں یہ جی آگے ٹینل ہے لواری ٹینل اور وہاں سے بائکس نہیں جانے دیتے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ اپنے بائکس کو یہ گاڑی میں لوڈ کی ہے 400 پر بائک اور یہ آپ ٹینل سے گزار کے لے کے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ بائک پہیں یہ جی آگے ٹینل آ رہی ہے اور ہم بائکس کاری کے اوپر کاری کے اوپر کاری کے اوپر بائکا ہ ہے اور کاری کے اوپر بائکس اور بائکس کے اوپر ہمیں موسیقی 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 تو جی ابھی ہمارے بائیکس اتر گئے ہیں اور 8 کلومیٹر لمای ٹینل تھی اور بالکل کوپندیرا خود سمجھ نہیں آرتے کہ تا جا رہے ہیں مگر یہ ہے کہ ویسے جو ٹریک تھا وہ یہ والا ٹریک نکلتا ہے شاید یہ بیک سائٹ پر ٹریک نکل رہا ہے اور یہ تقریباً تین گھنٹے کا ٹریک ہے اگر ہم اس طرف سے آتے تو وہ تین گھنٹے والا سفر کم ہو گئے جی ابھی ہم لواری ٹرنل سے نکلے ہیں سزوکی بھی رکھے کیونکہ وہ جاننے نہیں دے رہے تھے بائیکوں کو نہیں گزنے دیتے کہتے ہیں ہاتھ سے ہوتے ہیں بائیک لے گنے جاتے پھر سزوکی پہ رکھے اور وہاں سے ہوتے پہ رہا آگے یہ آگے پھر دو آگے ٹرنل آ رہی ہے اس میں اس کا تک گزرنے دیں گزرنے دیں زبان میں لڑک رہا رہی ہے صبح ناشتہ نہیں کیا نا خوش گوہ رہا ہے آنٹ اس سے شاید گزرنے دیں گے کوئی چیک پوسٹ وغیرہ تو نہیں گزرنے دیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ٹرنل موسیقی یہ دیکھے نیرکویں تائیے ہی ٹھنڈی آوہاں سہی ٹھانڈ والی لیکن مزار ہے اور کمال کی بنے گئی ہے ٹرنل اور بہت چیہ کی کہہ اگر ویسے جو راستا تھا بہت لمبا راستا تھا آف روڈ اور اوپر پاہر چڑھنا پھر پاہر اترنا ابھی یہ شارٹ شارٹ نکل جاتے ہیں باہر یہ میرے چھوٹی لگ رہی ہے وہ تو کچھ سات آٹھ کلومیٹر تھی یہ یہ ختم ہو گئی ہے باہر آگئی یہ در جو فین لگے تو بجلی بنانے کی جب آوہر آتے آتی ہیں تو وہ پین چلتا ہے تو اس سے پھر وہ بجلی جنرلیٹ کرتا ہے تو یہ ہم جی بار آگئے پھر دنیا بھے آگئے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ بتا رہے تو کوئی ہوتل ہے ہوتل پر رکیں گے ناشتہ کریں گے بھوک بہت لگی ہے بس ہوتل سے ہم آدھ ہوگا نکل آئے تو وہاں ناشتہ نہیں کیا تھا ہم میں کہا چلو آگے سفر سٹارڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ناشتہ کر لیں گا کہیں رستے سے دوسرے ہوتل سے سستی ہوتی بندے دل تو نہیں کرتا پھر نکل آؤ پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یہ دکھا نکلنے کا مسئلہ ہوتا ہے اندر یہ تنی ٹھنڈی ہوا دی یہاں وہ اس کے بنسبت گرم لگ رہی ہے یہ سامنے ٹیلٹ ٹاپ دیکھیں لیکن مزے کی بازی ہے کہ روڈ بہت زبردست ہے روڈ خراب ہو تو پھر تھوڑا سفر بھی وہ لمبا بن جاتا ہے تھکتہ بھی ہے بھائی کا بنسان ہوتا ہے ٹیم بھی لگتا ہے روڈ ٹھیک ہو تو کچھ بھی نہیں شکتا ہوتی ٹرے ہوتی ہے ہوتے در کچھ ناشتہ کر لیتے ہیں ہلکا اپر لاکھا رشتہ میں کیا کیا ہے رشتہ میں ہمارا دال مائے ماشے دال ماشی سے ناشتہ توڑا ہی ہوگا ہے لو بیائے گوشے اور چھاولے اور انڈ پرائیے اور کیا ہے پراتے پراتے لگائے کتنا پراتے لگائے پراتے کاؤ گئے تین پراتے ایک امیلیٹ بنایا ہے ایک امیلیٹ ایک آپ پرائے دو چائے بیٹوان لگ بیٹوان بنائے گا یا میں خود بنائے بیلکل بنائے گا ٹوٹی نہیں تھی ٹوٹی کہیں گے ٹوٹی کہیں گے یہ جی ہمارا ناشتہ آ چک ہے یہ ہمارا ناشتہ ہے ٹھیک ہے ناشتہ ہم لوگوں نے کھانا شانا کھالی ہے اور کھانا کیا جی ناشتہ ہم نے کیا ہے کھانا ہمارا ناشتہ اور کھانا مکسی ہو رہا ہے آج کل تو ناشتہ کرکے ہم لوگ ابھی دوبارہ سے اپنے سفر کی طرف چل پڑیں جو نیکسٹ ابھی آنا ہے وہ آنا ہے دروش اور دروش تقریبا ہم سے ہے تقریبا 20 کلومیٹر دور ہے اس سے پہلے ہم زیارت اور اس کے بعد جمال آباد اور پھر یہ جمال آباد اور زیارت ہم کراس کر رہے ہیں ابھی آگے دروش آئے گا اور دروش کے بعد جا کے آئے گا ایون تو خیر سے ابھی ہم دروش سے کافی پیچھے ہیں تقریبا چترال سے ہمیں جو چترال ہم سے تقریبا 52 کلومیٹر دور ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم دروش رکھتے ہیں تھوڑے دیر کیونکہ ابھی کافی سفر ہم نے مزید آگے بھی کیا ہے تو ابھی تھوڑے دیر آگے جاگے پانشاہ نہیں پھینگے دروش میں رکھیں گے اور میں نے ہلمٹ وغیرہ بھی لینا ہے کیونکہ ہلمٹ کے بغیر موٹسائیکل بلکل نہیں چل رہا تو دو تین دہوہ پہلے بھی ارادہ بنا ہے پھر وہ ان سے میرا ارادہ ان سے رہ جاتا تھا تو ابھی آگے دیکھیں کہ ہم کہیں سے ہلمٹ لے سکتے ہیں یہ بچے ہیں ان سے ملتے ہیں پیٹو توپی دے لے توپی دے لے توپی دے لے توپی ورکا اوکے بائے 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 ہاں جی ابھی ہم تھوڑے بچے لوگوں سے یہاں پہ ملے ہیں جو یہاں کے لوکل سکولز میں بڑھتے ہیں جیسے کہ گورنمنٹ سکولز ہمارے سیٹیز میں ہیں ویسے ہی یہاں پہ بھی ہیں گورنمنٹ سکولز اور بس ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ ہے کہ جو تعلیم کا نظام ہے اس طرح نہیں ہوگا مگر چلو کچھ نہ کچھ دو چلی رہا ہے گرمی بہت زیادہ جی گرمی نے جونسان ہماری طبعی چڑھائی ہوئی ہے ابھی ہم چترال کی کیلے حدود میں آگئے ہیں مگر ابھی دروش 23 کلومیٹر ایون 46 اور جو چترال ہے وہ ہم سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے تو یہ گاڑی ہمارا جی کافی پیچھا کر رہی ہے یہ جی پہلے بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھی ابھی بھی ساتھ ساتھ ہے گرمی بہت زیادہ جی گرمی نے جونسان ہماری گرمی سے کافی ہماری حالت خراب ہوئی ہوئی ہے کیونکہ گرم گرم کہلے لو جونسیہ وہ ہمیں مو پہ پڑھ رہی ہے جو میرے بیک سیٹ پر بزارہ پہ دیکھ رہا ہے تقریباً ایک کلومیٹر نمبہ بزارہ ہے اور یہ دروش کا بزارہ ہے دروش سے آگے آتا ہے چترال چترال سے ایک روڈ نیچے کی طرف چترال سے پہلے جو ایک روڈ ہے وہ کلاش کو جاتی ہے تو ابھی ہم مائٹ بے پوسیبل کلاش چاہیں ہاں جی دوبارہ سے چل پڑے ہم لوگ اور بیچ میں رکھتے بھی رہتے ہیں جہاں پہ خوبصورت جگہ نظر آتی ہے وہاں پہ دو تین منٹ کے لیے ہم لوگ سٹے کر لیتے ہیں توڑی کمر وغیرہ کبھی ریسٹ مل جاتی ہے سلائیڈنگ ایری ہے جی یہ سائیڈ پہ اور کافی مٹی والے پہاڑ ہیں یہاں سے ہیلمٹ بتا کرتے ہیں ہیلمٹ تو ہم نے نہیں لیا کیونکہ کوئی خاص ہیلمٹ میں مل نہیں رہا تو یہ جو پہاڑی ہے آپ کو سامنے دکھ رہی ہیں بڑی بڑی اس کے بیک سائیڈ پہ جو ہمارے آپ کے لیف سائیڈ پہ پہاڑی نظار آ رہی ہے اس کے لیف سائیڈ پہ جونس ہے وہ اگوانستان ہے تو ایک اگوانستان کا رستہ یہاں سے بھی ہے ہمیں کوئی مزید زیادہ آئیڈیا تو نہیں ہے مگر یہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا تو ان کا تو یہی کہنا ہے کہ اس کے بیک سائیڈ پہ جو جو پہاڑیاں سامنے آپ کو دیکھ رہی ہیں اس کے بیک سائیڈ پہ اگوانستان ہے میں بھی کوئی بارڈر وغیرہ لگتا ہو گرمی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں کی جو پہاڑ ہیں وہ بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں مٹی والے ہیں اور پتھر پتھریلے پارڑ تو اس وجہ سے جو دریاء ہے وہ بھی خوشک ہے اس طرح کہلیں جس طرح صحیح ٹھاٹے مارتا ہوا جو ہم پیچھے کلام میں اور کمراد میں دیکھ کے آئیں وہ دریاء تو نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی کافی گرمی محسوس ہو رہی ہے خیر اگر یہاں پہ تھوڑی دیر رکھیں اور دریاء کے پاس جائیں تو پھر تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے ویسے جو کہہ لیں کہ کرمی زیادہ ہے ویسے جی ہمارا جو ارادہ ہے وہ ہے ابھی ایون پہنچیں گے دروش کے بعد ایون ہیں اور ایون کے بعد ہم لوگوں نے کلاش جانا ہے تو اس سے پہلے ایک وادی آتی ہے وادی ہے کلاش سے پہلے ایک وادی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے بمبوریت تو بمبوریت جو وادی ہے وہ بڑی ہی کمال کی ہے ایک وادی در آگے ایک اور بھی آئے گی اس کے بارے میں بھی میپ پہ وہ شو ہو رہی تھی تو وہ بھی کافی خوبصورت ہے وادی مگر جو یہ والی وادی ہے جو میپ پہ شو ہو رہی ہے ہمیں اور یہ ہے جو پیچھے بورڈ لگا ہوتا ہے یہ ہے بریر بریر وادی ہے یہ کافی خوبصورت ہے آپ کو اگر یہ لیف سائٹ پہ نظر آ رہی ہو تو یہاں کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈرون اڑا سکیں ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہاں سے دیکھنے کو مل رہا ہے سامنے سے دریار چشمہ بہر رہا ہے اور یہ نیچے کچھ گندہ پانی ہے مگر جو سامنے والا جو پانی آ رہا ہے وہ تو صحیح چمکتا ہوا پانی ہے اور بہت ہی خوبصورت قسم کا نظارہ ہے یہاں پہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس طرح کی وادیاں رستے میں جو کہ ہم پہلے بھی دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور اس طرح کی وادیاں آگے بھی آگے مجھے لگتا ہے سینز کافی ہی ہوئی ہونے لگے جی ابھی ہم کیلاش والے روڈ سے پہ چڑھ آئے ہیں یہ دیکھیں ادھر پاورڈر فری ہے بس آگے بتا رہے ہیں کیسے کچھ ہی رستہ ہے کیلاش یہ دریہا ہے چترال ہے آئی تنک چترال ریول کے پر سے پھول ہے یہ روڈ آگے وادی کیلاش کی طرف پھول تو ٹھیک بننا ہوگے ہیں پیچھے ہی تباہی پھری رہی تھی کاروں کے لئے مشکل ہے چڑھا تو لوگ لیتے ہیں لیکن بریر تھی آئی تنگ آنچ بریر وادی سے گزر کے آگے رستہ جائے گا یہ سیندہ کیلاش کی طرف یہ جب ہی آئیون سے نکل کے ہم آئیون اسے اوپر کیلاش کی طرف آگے کیلاش آئے گا چترال کلاش کون سے رستہ جاتے ہیں وہ والا بریر اور یون دونوں باڈی میکس ہی ہیں اپس ملتی ہیں اپنڈی سلام بہت کٹھا ہی ہے ملا ہوئی آپس یہ بھی یا سی ادھر تو گرمی ہے کلاش میں گرمی نہیں ہوگی ٹھنڈا موسم ہوتا وادی اس لیے تو لیکن مجھ یہ احرانگی ہے کہ کمرات اور یہ کلاش اتنی خوبصورت وادی ہیں اور کوئی کام کا روڈ نہیں ہے سارے خراب روڈ یہ تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے یہ دیکھیں جی ساتھ ساتھ یہ بھوڑکنوں کو صورت پانی لگ رہا ہے اور بیچے جو بھاڈی گاؤں ہیں کوئی چھوٹا سا بہت انچو چھوٹا سامنے والی چھوٹی دیکھیں نا اوہ پانی یہ سامنے نظار ہے یہ دیکھیں جی یہ نیچے پانی اوپر خالب نائی ہے نا اس سے آ رہا ہے وہ نیچے وہ چشمہ ندی نالا جو بھی کہیں مرجی نالا دریا دے یہ دیکھیں زبردست دھائی خوبصورت رضی ہے دیکھیں پاڑ کاٹ کے نیچے رستا جا رہا ہے زبردستات پانی نیچے وادی بہت خوبصورت یہ بیتر کچھ نیچے گاؤں گھرش بھگا رہا ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں اس کا اتنا ایشو نہیں ہے یہ لکڑی کا پل ہینڈ میڈ یہ پھر کچھ گاؤں گاؤں ہیں گھر ہیں چھوٹا چھوٹے بنائے ہیں لوگوں نے چھوٹا بھگر لگاتے ہیں یا کچھ سبزیاں لگاتے ہیں کچھ لگایا ہوا ہے اور یہ دائی خوبصورت یہ دیکھیں ہر تھوڑی دیرے بعد ایک چھوٹی سی وادی آتی ہے چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے کچھ گھار ہوتے ہیں پیارے سے بنے ہو ہم کافی سفر تقریباً آلماس چڑھائی ہم نے چڑھنے ہی تھی وہ ہم چڑھائیں تو آگے ہم سلسل ان پاڑوں کے پیچھے جاتے ہیں کچھ کام بھی ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا ایک گاڑی ہوا لے ہو رہے ہیں ہم پانے کے کنارے کھڑے میں کلاش والی روڈ پر جا رہے تھے کلاش کی جو روڈ ہے وہ انتہائی خراب ہے کنسٹرکشن چل رہی ہے بہت زیادہ روڈ خراب ہے دونوں ایکسپیرنس بیٹھ رہے ہیں کلاش بھی جب آئے تو روڈ خراب ہوتے ہیں کم رات جب گئے دو والی روڈ بھی خراب ہیں جیپس ٹریک ہیں بائکس بکہرہ مشکل ہوتا ہے کلاش ہمارے اس پاڑی کے بیک سائیڈ پر پاڑی آپ پر دکھ رہی ہیں اگر ہم رکھے پانے بکہرہ ہمیں ہاتھ میں دویا کافی گرمی سے نڈال ہو رہے تھے گرمی یہاں پر بہت تیز قسمت ہے ابھی ہے تقریباً سٹارڈ کیا تھا 18 کلومیٹر تھا ابھی کہہ لیں ساتھ آٹھ کلومیٹر مزید رہ گیا ہوگا ابھی تک ہمیں وہ کلاش کے لوگ نہیں نظر آئے گا جب وہ نظر آئیں گے تو اس مین کلاش سٹارڈ ہوگی ادھر کے لوگ پٹان نہیں ہیں یہ کرنے دے رہے ہیں ہاں اسلام علیہ السلام ہم یہاں سے نکلے ہیں اور تقریباً حادث حضر صافتہ کر چکے ہیں ابھی آگے کو کچھ ایک میٹ لگی ہے موسیقی 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 ہاں جی ہم لوگ نے بھی تھوڑی در کے لئے نیچے نیچے والی سائیڈ پہ کہتے ہیں یہ جو ساتھ دریا جا رہا ہے چترال کا کہلیں یہ چترال کا دریا ہے تو یہاں سے ہم نیچے کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے موہ وغیرہ دویا کیونکہ مٹی وغیرہ یہاں پہ کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو ہماری حالت ہے وہ کافی نساز ہو رہی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر کے لئے یہاں پہ رکھے اور موہ وغیرہ دھولیں رستہ کافی خوبصورت بھی ہے یہ سائیڈ پہ آپ کٹے ہوئے پہاڑ دیکھ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس جگہ کی جو خوبصورتی ہے اس نے اس کو اس نے چار چاند لگا دیا اکثر آپ کو یہ مشکل آف روڈنگ والی ویڈیوز بھی نظر آتی ہیں وہ کچھ اسی ٹائپ کی ہوتی ہیں تو رستہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے سائیڈ پہ ہمارے رائٹ سائیڈ پہ دریا جا رہا ہے اور دریا کہلیں جو بھی کہلیں پھر مگر رستہ کافی خوبصورت ہے یہ جی ایک پل آیا ہے اس پل کے اوپر سے گزرتے ہیں ہم لوگ کافی خوبصورت پل بنا ہوا ہے جی یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں نہیں بنایا ہوا ہے یہ جی چیک پوسٹ آئی ہے اب یہ بھی کہیں انٹری نہ کروا لیں انٹری کروانی پڑے گی یہاں سے بھی ہمیں حصہ کافی مشکل ہے اور کافی ٹف بھی ہے اور ڈینجرس بھی ہے کیونکہ سائیڈ پہ کوئی سپورٹ وغیرہ بالکل منی ہے تو بڑا احتیاط سے یہاں پہ چلنا پڑتا ہے اور مٹی بہت ہے جی مٹی بہت زیادہ ہے اور کافی خوبصورت خوبصورت سینز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دیکھیں جی آگے والے بائیک نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور رستہ ہی جو انسانا مٹی کی وجہ سے کافی حالت خراب ہو رہی ہے ایک تو ہلمٹ بھی نہیں ہے ہلمٹ نہ ہو تو ایسی آپ سے مرسائیکل نہیں چلتا تو ابھی ہم تھوڑا سا دور ہیں ابھی تک ہمیں چونکہ کلاش کی کوئی بھی خاتون نظر نہیں جو ان کا ایک روایتی ڈریس ہے جب وہ نظر آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کلاش کے اندر پہنچ جائیں بیسیکلی یہ کلاشہ دیش کے دیش ہے اس کو کہا جاتا ہے اس جگہ کو کلاشہ دیش کہا جاتا ہے جس کے اندر تین ویلیز آتی ہیں جو پہلی ویلی ہے وہ ہے رمبور رمبور ویلی ہے اس کے بعد بمبوریت آتی ہے اور اس کے بعد بریر چونکہ بریر سے ہم گزر گئے تھے بریر کے بعد بمبوریت آتی ہے اور بمبوریت کے بعد رمبور آتی ہے اور ان تینوں کو جو مکسچر ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ کلاشہ دیش ٹھیک ہے تو اس حساب سے یہ چونکہ مجھے جہاں تک میرا خیال ہے ان تینوں کا جو کانسیپٹ ہے اور یہ ہمیں پہلی خاتون جونسی ہے کلاش کلاشی لباس میں ہمیں ملبوس نظر آئی ہیں یہ جی ہم بمبوریت میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ بمبوریت کافی خوبصورت ویلی ہے اس کے جو ابھی ہمیں سین سے نظر آ رہے ہیں نا خوبصورت خوبصورت یہ بمبوریت کا تھانہ آگیا بہت ہی خوبصورت ہے جی بہت خوبصورت یہ آپ کبھی آپ کو یہاں پہ آنے کا موقع ملے تو یہاں سے اوپر جانے دو رستے جا رہے تھے یہ جا رہا ہے کلاش ویلی کو چونکہ جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ اس کا کلاش ویلی ہے تو اس وجہ سے لوگ اینڈ پہ جاتے ہیں پھر وہاں سے اگر موو ون کرنا تو بیک پہ آتے ہیں یہ ان کی کوئی ہاں جی ریسٹورنٹ ہے کوئی ان کا گیسٹ آوس یہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان سے کچھ انفارمیشن لیتے ہیں یہ جی ہم نے ایک گائیڈ لے لیا ہے اور یہ گائیڈ ہمیں ابھی رہنمائی کرے گا ہماری کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہاں پہ کہاں پہ جانا ہے اور کس طریقے سے لوگوں سے ملنا ہے اب جونس ہے ہمیں کلاشیاں کلاشی لڑکیاں جن کے بارے میں کافی باتیں مشہور بھی ہیں ہم جائیں گے دیکھیں گے سنیں گے تو پھر ہمیں زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا اب ہمیں کافی وہ خاتون نظر آ رہی ہیں ویسے لوگ نظر آ رہے ہیں اور ایک الگ سی وائپس نظر آ رہی ہیں اور ایک بہت امپارنٹ چیز جو مجھے فیل ہو رہی ہے وہ ہے ایک سمیل اس کا کیا راز ہے اس کے بیچے ایسی کیا چیز ہے یہ ہم تھوڑا سا ان سے پوچھیں گے اور مزید پھر یہ آپ کو بتا سکیں گے کہ الگ سی یہاں پہ ایک مہک سی آ رہی ہے اس پورے علاقے سے ہاں پہ ہم موٹ سائیکل گھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملیں گے اگلی اپیسوڈ میں